اسلام علیکم میرے پیارے اور معزز ناظرین میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لا خلابہ اسلامی نالج آج ناظرین بات کریں گے خواہ پہ آگ دیکھنا خود کو آگ میں جلتے دیکھنا اور گھر میں آگ لگی دیکھنا بزار میں آگ لگی دیکھنا اور کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا ان تمام کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میرے چینل لا خلابہ اسلامی نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیجیگا تو چلتے ہیں ناظرین آج کے خواہ کی جانب خواہ میں آگ دیکھنا اس کی بہت سی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواہ میں آگ دیکھنا بزرگی اور ولایت پانے مال و دولت پانے اور مالدارات ملنے یا پھر بارش ہونے اور کوشحالیانی کی علامت ہے خواہ میں آگ اٹھاتے دیکھنا مال حرام پانے اور بےہودہ کاموں میں دولت خرچ کرنے کی علامت ہے خواہ میں آگ جلانا حاکم کی قوت اور طاقت کی دلیل ہے خواہ میں آگ کو واضح اور زیادہ روشن دیکھنا کاموں میں بہتری اور دولتمندی اور کامیابی اور ترقی کی دلیل ہے خواہ میں آگ کو بجانا فتنہ کو ختم کرنا اور بددت کو ختم کرنے کی علامت ہے خواہ میں آگ پر کوئی چیز پکانا یا پکتے ہوئے دیکھنا یہ دلی مراد پورا ہونے کی علامت ہے خواہ میں کپڑے پر آگ لگے ہوئے دیکھنا رشتے داروں سے لڑائی ہونے اور پریشان ہونے اور آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب میں اگر آگ دیکھی کسی نے بغیر دھوئے کے تو فرماتے ہیں کہ دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے حاکم کے قریب ہوگا اور مطلب وقت حاکم کی قربت حاصل کرے گا اور اپنے مقصد کو کامیاب رہے گا اگر صاحب خواب نے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی ہے تو صاحب خواب کسی بڑی پرشانی یا فتنے میں ملوث ہوگا صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ کرے اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ زمین پر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بہت زیادہ ہے اور پھیلتی جا رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں یا شہر میں یا گاؤں میں کوئی طفان آنے والا ہے یا کسی بڑی پرشانی کا اندیشہ ہے صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہ جل گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وقت حاکم سے نقصان اٹھائے گا اگر صاحب خواب نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کہ آگ میں اس کو پھینکا گیا ہے اور وہ آگ سے جلنے سے محفوظ رہا ہے مطلب اس کو جلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ پرشانیوں سے گزرے گا لیکن اس کے ہنسلے بلند ہوں گے اور پرشانیاں اس پر کوئی اثر نہیں کریں گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور صاحب خواب کو معلوم نہیں کیسے آگ لگی ہے بس اس نے خواب میں آگ کو دیکھا کسی جگہ پر بھی آگ لگی دیکھی مثلا گھر یا دکان یا بازار کسی جگہ پر بھی آگ لگی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا اور مال و دولت سے ہم کنار ہوگا یہ تھا ناظرین آج کا خواب خواب میں آگ دیکھنا جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان خیل مقصد اور مجھے ا موسیقی